بیٹے نے لکھا خود کہ حضرت مسیح مہود لانت اللہ علیہ ابھی نو عمر ہی تھے کہ اپنے باپ کی پینسن مبلغ سات سو روپیہ لینے کے لیے گھر شروانہ ہوئے میرے دوستوں جو میں بات کر رہا ہوں آج سے دیر سو سال پہلے تھی ملزے کو انیس سو آٹھ میں ملزہ مرا ہے ملزے کو مرے تقریباً سو سال ہو گئے تو نو گری میں یہ دیر سو سال سے بھی پرانا واقعہ بنتا ہے اس کا باپ انگریزوں کا ٹاوت تھا ملت اسلامیہ کا غدار تھا جنگِ ازادی کے اندر اس نے انگریز کو گھوڑے بھی دیئے سپاہی بھی دیئے جسوسی بھی کی اس کا چچا بھی کیا ہی سر کے حال تھی اس کا بڑا بائی بھی انگریزوں کا ٹاوت اور غدار تھا یہ سارے تسارہ کاندان ٹاوت اور غدار تھا کہ اپنے باپ کی پینسن مبلغ سات سو روپیہ لینے گیا سات سو روپے کی ویلیو کیا ہوگی آج سے دیر سو سال پہلے وہ گونڈر جنرل لگا ہوا تھے اس کا بات جس کو سات سو روپے پینسن ملتی تھی اور وہ کون سا سرکاری ملازم تھا جس کو پینسن ملتی تھی وہ سرکاری ملازم تو تھا نہیں وہ آج لوگوں کو سات سو روپے پینسن ملتی ہے اس زمانے کا سات سو روپیہ جو ہے وہ آج کا پچاس لاکھ سو بھی زیادہ ہے آج سے پچاس لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے میں نے اپنے بچپن کے اندر سونہ ایک سو روپے کی ایک سو روپے تولہ بکتے دیکھا ہے جو آج ستنہ ہزار روپے تولہ ہے اتنا فرق پران کہاں ایک سو روپے تولہ کہاں ستنہ ہزار روپے تولہ اتنا پیسہ کس بات کا ملتا تھا اس کو غداری کا پیسہ ملتا تھا ٹینچنٹوں سے ملتی ہے جو سرکاری بلاجوں میں ناہر ہوتا ہے وہ سرکاری بلاجوں نہیں تھا وہ اس کو حرام جدلی کے پیسے ملتے تھے بلت اسلامی ہے زفرداری کی بات تو حضرت صاحب نے کیا کیا کہ سات سو روپے بیٹا رکھتا ہے حضرت صاحب نے سات سو روپے لیا اور سات سو روپے لے کر بات گئے اور ایک اور ہمارا ایک رشکے دار جس کا نام مردہ امام دین تھا جس کا چال چلن بھی ٹھیک نہیں تھا وہ حضرت صاحب کو ادھر ادھر لے کر پھٹا رہا اس جملے پہ در غور کریں وہ حضرت صاحب کو جو اس وقت نو عمری تھے ان کو لے کر ادھر ادھر پھٹا رہا اور جب سارے پیسے اجڑ گئے ختم ہو گئے تو پھر شرمندگی کے مارے نرزا گار آیا اب میرے پیر مرشد حضرت امیر شریع سیدہ تاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جب یہ واقعہ بیان کرتے تو پھر شازی نکتہ ورک تھے اس پہ رک جاتے ادھر ادھر لے کر پھٹا رہا شازی کہتے کبھی ہوتل میں کبھی ہوتل میں کبھی باغ میں کبھی کھیت میں کبھی سکاوے میں اس نے جی بھر کے استعمال کیا اس کو یہ دنیا میں آیا ہی یہی کام کروانے کے لیے تھا تو میں نے کہا تو بھی کرتے بعد اب میرے کا پیسہ اٹھا سنت پوری کر اپنے نبی کی تو بھی کرتے بعد ننکانہ صاحب میں کابھیانی ہو کہ ایک لڑکی جا رہی تھی ہمارے نوجوانوں کو موقع آتھا گیا وہ گزری ہو سننہوں نے کہا کہ آئی لب یو یہ مرزگی نہیں ہے نا وہ کہا آئی لب یو آئی آم فید یو آئی سن خلد یو اس نے اپنے باپ کو بتایا وہ تھانے کلا گیا تھانے دار نے ہمارے دوستوں کو بلا لیا کہ آپ نے اس لڑکیوں کیا کہایا وہ لڑکوں کو بلایا ہے بھی کیا کہایا انہوں نے کہا کہ ان کے نبی کی وحی سنائے اس کے نبی کی حدیث سنائی ہے انہیں آئی لب یو یہ ہمیں ہمارے نبی کی حدیث سنائے ہم ان کے موہ میں گیش کر دالتے ہیں انہیں کہیں کہ پڑے آنا قاتمن نبی ہین اللہ نبی عبادی موہ مانگا ہی نام جاتے ہیں ہم انہیں ان کے نبی کی حدیث سنائے ہیں یہ تھانے آگا شکر کر رہے ہیں وہ تھانے دار حیران ہوا کہ مرزگی پر بھی آئی تھی یہ والی مرزا کاریانی چھبیس مئی سانو میچو آٹھ بروز منگل رات کو ساڑھے دس بجے شہر لاہور کے ایک بازار برالرز روڑ لاہور کی اوپر والی منزل کی لیٹرین نے مرا مرزا کاریانی تاریخ تھی چھبیس مئی انیس سو آٹھ دنسہ منگل کا کیونکہ دس نمریہ تھا اس لیے قائن بھی ساڑھے دس بجے رکھا گیا شہر لاہور کا انتخاب کیا گیا اس کے لیے اور جو جگہ ہے وہ براندرز روڑ لاہور کے سٹیشن کے پاس ہے اس کی دوسری منزل کی لیٹرین میں مرا وہ بلڈنگ آج بھی موجود ہے پہلے اس کا نام اینڈیا بلڈنگ تھا اب وہاں کے تاجرن اس کا نام بدل کے محمدیہ بلڈنگ رکھ دیا ہے اور وہ جگہ بھی آج موجود ہے بلڈنگ موجود ہے اور وہ لاہوری کا لیانیوں کے پاس ہے انہوں نے اس پر لکھ رکھا ہے جناب نرزا صاحب اس امارت کے ایک حصے میں خوات ہوئے اور کہاں یہ بھی بتا دو کہ کسی حصے میں خوات ہوئے ہیں اب تاجر کی بات دیکھیں نرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ منگل کا جو دن ہے یہ بڑا منحوس دن ہے اور اسی دن مر گیا ساری زندگی منگل کے دن کو منحوس کہتا رہا منگل والے دن مر گیا نرزا قادیانی پچیس مئی انیس و آٹھ کو اپنے ایک مرید کے درد لاہور آتا ہے اور اس وقت اس کی حرام ددگیہ بہت چوٹی پہ پہنچ چکی تھی جو ضروری کی تو وہ لکھ لیں باکہ سن لیں اس کی حرام ددگیہ اپنی چوٹی پہ پہنچ چکی تھی پچیس فجے لاہور میں آیا اور موچی دروازہ کے پاس مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جنسہ تھا رات کے پچھنے پہر محدث علی پوری حضرت پیر جباہ علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خطاب کے لئے آئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں میری عادت پیشن گوئیاں کرنا نہیں ہے لیکن آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولان کی زبان سے ایک بات سن لو اور اس بات کو ڈوٹ کر لو اپنے دل و دماغ کے اندر اتار لو کہ اب مرزا قادیانی کی تنابیں کھینس لی گئی ہیں اور آئندہ چوبیس گھنٹے کے اندر مرزا قادیانی جہنم واصل ہو جائے گا لوگ حیران و سجدر رہ گئے کہ اتنی بڑی بات اتنا بڑا دعویٰ اللہ کی شام دیکھئے کہ چوبیس گھنٹے پورے ہونے سے پہلے اگلے دن مرزا قادیانی ساڑھے تس بجے لیٹرین میں نقد جان ہار گیا ہوا یوں مرزا قادیانی کھابا گیر تھا بہت بڑا ستر کھوتے مل کے وہ نہیں کھا سکتے جو کھلہ کھا جاتا تھا اور ساری زندگی کھایا مریضوں کے گھروں سے آیا وہاں پہ رات کو کھابا شروع کیا پیٹ بھول گیا پیٹ نے کہا ہے رام جا دے بند کر اب بس کر دے مجھ میں کن جائز نہیں لیکن کھابا کھاتا رہا تھوڑی دیر لیتا پیٹ میں گرگر گر 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 ہوا اب وقت آ گیا لیٹین میں گیا فارگوں کے آیا پھر گیا پھر آیا پھر اب افحاش بانتی دیا دھوڑ رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے آخری وقت آ گیا ابراہیل پہنچ چکا ہے اس کے بعد بیوی کہتی ہے بیٹا لکھتا ہے کہ اممہ جان کہتی ہے کہ اس کے بعد تانگوں میں سکت نہ رہی کہ لیٹرین تک جا سکتے لہٰذا چار پائی کے پاس دو ہیٹے رکھ کے وہیں لیٹرین بنا دی گئی اُتھے بیٹھا گرر سارا کچھ پار دیتا ایک ڈال دکھوتے ہیں اٹیسی جلے گا چار پائی میں بتایا پھر گرر سارا کمرہ لیٹرین سے بڑھ دیا غلازتی غلازت بودھے کمرے میں پھر اس کے اوپر بٹھایا تو چھپ کر کے گرا اس کے اوپر چھپ کر کے جب گرا تو وہیں بڑھ گیا مو نامناہ داڑی ہاتھ تاؤں کپڑے سارے غلازت سے بڑھے سارے غلازت سے بڑھے